ہلو دوستو یہ ہماری 18 فروری 2023 کی رائیڈ کا ویڈیو ہے ویسے تو ہمارا پروگرام تھا 9 بجے رائیڈ سٹارٹ کرنے کا مگر اچانک سے دو دن سے دھند اتنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے رائیڈرز پہنچنے میں تھوڑا لیٹ ہوئے اور یہ رائیڈ سٹارٹ ہوئی 11 بجے ہمارا پلان تھا 60 کلومیٹرز کی رائیڈ کا جو پورا نہیں ہو سکا دو گھنٹے رائیڈ لیٹ سٹارٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ رائیڈ جلدی ختم بھی کرنی بڑی ٹائم سے کیونکہ دھند کی وجہ سے ورنہ رائیڈر ادھری فش جاتے اور دوسرا دوپہر کو ایک گھنٹہ ریسٹ کیونکہ دوپہر کو ٹیمپریچر کافی ہائی ہونے لگ گیا ہے ہمارے گھوڑے تیار ہیں اس رائیڈ میں منو سکھوں جی رائیڈ کریں گے چوپر کو سنی رسیدن جی رائیڈ کریں گے البکش کو چوپر ایک نامچین گھوڑا ہے جس نے پہلے بھی بہت ساری لانگ رائیڈ کی ہے اور البکش بھی ہمارا ریگولر میمبر ہے رائیڈ کے لیے اور منپال سندو جی رائیڈ کریں گے اپنے گھوڑے نیلے کو جیٹی رائیڈ کریں گے راج کمار کو اور میں رائیڈ کروں گا دیلیر کو اور ہمارے بھائی پرگڑ پنو جی آر گہر حاضر ہیں ان کو کسی شادی میں جانا تھا اور ہمارے منپریت سیفدی پر جی بھی اپنے گھوڑے کو رائیڈ کریں گے آج کی رائیڈ میں دو نر گھوڑے ہیں باقی گیلڈنگ ہے منپریت سیفدی پرچی کا جو گھوڑا ہے یہ بھی بہت اچھا کوبسورت 63 انچز کا رائیڈنگ کا گھوڑا ہے اور گھینہ رام جی اور سب تیاری کر رہے ہیں رستے میں پانی کی بالٹی پینے کا پانی اور سب چیزیں ہم ایک چیک لسٹ بنا کے رکھتے ہیں تاکہ رستے میں کوئی بھی دکت نہ آئے چوپر جس کا سائر ہے فوجی اس کے ساتھ منو جی نے کسان مورچے کے لیے بھی رائیڈ کی تھی کینہ رام جی وام اپ کر رہے ہیں دی لیر کو اور بھوانی جی جو رائیڈ کر رہے ہیں منپریت سیفدی پر جی کے گھوڑے کے بادل کو اور اس کو وارم اپ کر رہے ہیں باقی کی رائیڈ منپریت جی کریں گے گھوڑوں کو پہلے ہمارے فارم کے اندر ہی کچھ راؤنڈ لگائے جاتے ہیں تاکہ گھوڑے رش نہ کرے ایک دوسرے سے لڑائی نہ کرے اور رستے میں کئی بار کوئی ٹریفک آ جائے تو گھوڑے کئی بار رکھتے نہیں ہیں تو ان کو اندر ہی وام اپ کر کے باہر نکالا جاتا ہے ان میں سے زیادہ تر گھوڑے گیٹڈ ہیں اگر ٹراؤٹ چلتا ہے تو وہ دی لیر چلتا ہے وہ بھی میری مجبوری ہے کیونکہ یہ رائیڈ تھوڑا ایک ایکسائٹیڈ ہو کے کرتا ہے تو اس کی چال اس لیول کی نہیں ہے اور میں اس کو ٹراؤٹ کر لیتا ہوں وہ میرے لیے تھوڑی ایکسرسائز ہوتی ہے اور گھوڑا کینٹر کرنے کی مجھے ضرورت کم بڑھتی ہے اس کا جو ٹراؤٹ ہے وہ بھی چال جیسے ہی ہے منپال سندو جی کا نیلا گھوڑا یہ بھی مجو کے لائن سے ہی آتا ہے دھند کی وجہ سے کچھ سمیں تک تو ٹھنڈ رہے گی مگر جیسے ہی سورج آئے گا کافی گرمی ہو جاتی ہے اسی لیے ہم نہر کا رستہ ہی آپٹ کرتے ہیں بارہ وجہ تک اس کی ایک پٹڑی پہ چھائے رہتی ہے پھر ایک گھنٹے بعد سورج بدل جاتا ہے تو دوسری سائیڈ کی پٹڑی پہ چھائے آ جاتی ہے اگر آپ گھوڑوں کو لمبا رائٹ کرتے ہو تو ڈی ہائیڈریشن سے بچانا بہت ضروری ہے اور جتنی ٹھنڈ رہے گی وہ کم ڈی ہائیڈریٹ ہوں گے سو جیسے جیسے گرمی بڑھے گی ہماری دوپہر کی ریسٹ کا ٹائم دو سے تین گھنٹے بھی ہو جائے گا ابھی تو پچاس کلومیٹر کی رائٹ میں پانی پلاتے ہیں دو تین بار کچھ گھوڑوں کو کھلا بھی دیتے ہیں مگر اس رائٹ میں پھر گھوڑوں کی کٹھی بھی اتاری جائے گی اور ہمیں کوئی ایسی جگہ بھی اس نہر پہ ڈھونڈنی پڑے گی جہاں گھوڑے باندھے جا سکیں کیونکہ دو گھنٹے کے لیے کوئی بھی آدمی اپنے گھوڑے کو پکڑ کے نہیں رکھ سکتا اس کو خود بھی آرام کرنا ہے جب رائٹ لمبی ہو جاتی ہے فارم کے اندر کچھ جگہ ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ ہم اسی فارم میں ویڈاؤٹ اینی رائٹنگ ایرینہ بھی رائٹ کر سکتے ہیں جیٹی رائٹ کر رہے ہیں راج کمار کو رابن جی رائٹ کر رہے ہیں ان کے گھوڑے جپسی کو جپسی اور البکش پہلے گاڑی میں لڑتے تھے دو نر گھوڑوں کو اکٹھے لے کے جانا اکٹھا باننا بڑا مشکل ہے تو اس کے لیے جپسی کو گیلڈ کر دیا گیا ہے اب بہت سارے لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ بار بار گھوڑوں کو گیلڈ کرنے کی بات کیوں کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ جن لوگوں کو رائٹ کرنا ہے اور جن گھوڑوں کو میٹنگ نہیں ملتی ان کو پوری دنیا بھر میں گیلڈ کیا جاتا ہے یہ بات گھوڑے کے من کی شانتی کے لیے گھوڑے کی صحت کے لیے بہت اجازہ اچھی ہے آج کل تو گھروں میں رکھے ہوئے کتے کو بھی لوگ گیلڈ کر دیتے ہیں اور گیلڈ کرنے سے کسی گھوڑے کی صحت پہ کوئی برا پروباب نہیں پڑتا الٹا اس کی منٹل ہیلتھ اور فیزیکل ہیلتھ دونوں ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں آج کی رائیڈ ہماری رہی ففٹی ٹو کلومیٹر کی اس رائیڈ کو ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایپ سے مانیٹر کرتے ہیں اور اس کی جو رائیڈنگ کی سپیڈ ہماری رہتی ہے چھے سے سات کلومیٹر ہی ہم کر پاتے ہیں یا تو ہمیں رائیڈ شورٹن کرنی پڑے گی ہمارا گروپ پٹیالا میں ہونے والی انڈیورنس میں بھی پارٹیسپیٹ کرے گا مگر اس کو کمپریٹ کرنے کے لیے جیتنے کے لیے نہیں سات سے سپیڈ چودہ کی کرنے میں بہت مشکت لگے گی اور ہم ہمارے گھوڑوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک لگاتار جو گھوڑا ایک سال تک لمبی رائٹ کر جائے گا تو اگلے سال تک اس میں بہت ساری میچورٹی آ جائے گی اگلے سال اگر کوئی انڈیورنس ہوگی تو ہم ان گھوڑوں کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ ضرور کریں گے اگر ہم اچانک سے اب گھوڑوں کو بھاگا کے انڈیورنس کرنا چاہیں گھوڑا پوری تو کر جائے گا کئی بار کچھ گھوڑے پرمنٹ کلیم بھی ہو جاتے ہیں یا ڈی ہائیڈریشن سے ان کا کافی نقصان ہو جاتا ہے دوسری بات ایک گھوڑا اپنے مالک کاکس ہوتا ہے اور ہم لوگ لانگ رائنڈز کر کر کے سپیڈ کو بالکل چھوڑ چکے ہیں اور دوبارہ سپیڈ والی رائیڈنگ میں آنا ہمارے دل کو بھی ابھی منظور نہیں ہے لیے جیے ہم فارم سے باہر آ چکے ہیں گھوڑے گروپ پہ اپنی اپنی جگہ لے لیتے ہیں گھوڑے سے گھوڑے کا فاصلہ رکھنا ضروری ہے اگر گھوڑے آپ کو پاس بھی رکھنے ہیں اتنی لمبی رائیڈ میں بات چیت چلتی رہتی ہے ہم لوگ گھوڑے سے گھوڑے کا فاصلہ رکھتے ہیں جن گھوڑوں کی آپس بھی دوستی ہے وہ جھوڑے میں چلتے ہیں اور دھیرے دھیرے جیسے رائیڈ پہ کچھ کلومیٹر ہو جائیں گے تو آپ کوئی بھی جگہ پہیں گھوڑے کو چلا سکتے ہیں چلو 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 رستے میں یہ گھوڑی ہمارے دوست ہیں ان کی ہمیشہ یہاں بندی رہتی ہے تو نر گھوڑے اس کو دیکھ کے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور تھوڑا سا اپنا نرکونا دکھانے سے باج نہیں آتے کئی نر گھوڑے تو اس طرح کی گھوڑی کو دیکھ کے رستے میں اڑ بھی جاتے ہیں اور آگے نہیں چلتے اگر آپ اکیلے نر گھوڑے پہ جا رہے ہو تو اس کو کراس کرنا کافی مشکل کام آپ کے لئے ہو سکتا ہے پنجاب کے کھیت سرسوں سے اس سمیں بھرے ہوئے ہیں جیسے ہی سرسوں کے فول ختم ہو گئے تو پوری گہوں جو ہے وہ سنہری رنگ میں رنگ جائے گی جن کو قدرت سے پریم ہے پکشیوں سے پریم ہے قدرتی نجاروں سے پریم ہے ان کے لئے ہورس رائیڈنگ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اگر رائیڈنگ میں کوئی کمپیٹیشن ہوتے مین ویڈ آئر ان بٹ تو وہ ہمارے گروپ کو ضرور ملتا